ہے کوئی میرے مقابلے میں تو سارے بیٹھ گئے کوئی نہیں کھڑا حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں جاؤں گا میرے نبی جیسی شخصیت علی جیسی شخصیت کو کہہ رہے ہیں بیٹھ جا تجھے پتہ ہے یا عمر ہے یعنی تو اس کے ٹکر کا نہیں ہے بیٹھ جا بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو رہے تو بچہ ہے ابھی اکیس سال تیس سال عمر تھی انہیں کہا کون ہے میرے مقابلے میں پھر سب عمر جیسے شخصوار زبیر جیسے تلہ جیسے علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو میں ہوں آپ کو بیٹھ جا یہ عمر ہے پھر اس نے کہا کدھر ہے تمہاری جنت جس میں دعوے کرتے ہو شہید ہوں گے تو جائیں گے تم میں کوئی جنت کا شوقین نہیں ہے پھر کوئی نہیں کھڑا ہوا علی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ انا لہو امام المتقید من کنتو مولاہ فعلی مولاہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے علیہ السلام بیٹھ جا یہ عمر ہے یا رسول اللہ پہلے تو آپ بیٹھتے رہے جب تیسری طرح آپ نے کہا بیٹھ جا کہ اب نہیں بیٹھوں گا وَإِن کَانَ عَمْرًا عمر بھی ہے تو میں جاؤں گا آپ نے کہا اچھا چل جاؤ پھر آپ نے ان کے لئے دعا کی اب ان کے ایک حاد تو جب آپ پہنچے تو آپ بچے سے وہ سو لڑائیاں لڑ چکا تھا تو کہنے لگا کون ہو کہ میں علی ہوں شہرہ تو شپیہ ہوا تھے کہنے لگا علی بن عبد المطلب آپ کے دادے کا نام لیا مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے علی آپ نے کہا نہیں بن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی کہا رہے بھتیجے تو کہاں سے آ گیا جا جا واپس تجھے مارنا مجھے چنگہ ہی نہیں لگتا یعنی وہ ایسے یقین پر ہے کہ بچے نو تو میں مروڑ دیمنا ہے تو دوسرا قرابت رشتہ نکل آیا کہا نہیں 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 محمد سے کہا کوئی اور آئے انہوں نے کہا میں ہی تینوں کافی ہیں کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا علی نے کہا پر میں تو تجھے مارنا چاہتا اس کو غصہ چڑ گیا اس نے آ کے جو اتر کے وار کیا تو حیث علی نے ڈھال پہ روکا وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈھال کا ڈھال کا تصور کیا ہے اس پر یہ سارا واقعہ مجھے یاد ہے کہ دشمن کے وار کو ڈھال پہ روکا جاتا تھا تو پھر اس میں جس کا دعو پہلے لگ جاتا ہو بار ہو جاتا تھا تو اس نے دو تین وار کیے حیث علی نے ڈھال پہ روکے پھر اس نے ایک زور سے وار کیا تو اس نے ڈھال کو توڑ دیا اور کندھے پہ آکے تلوار لگی اور کندھا زخمی ہو گیا اب حیدر کررار بنا پلٹ کے حملہ کرنے والا زخمی شیر زیادہ غصے میں آتا ہے حیث علی نے جو پلٹ کو اس پہ وار کیا تو اس نے ڈھال آگئے گی تو علی کی تلوار نے ڈھال کو توڑا اور کندھے پر لگی اس کی بھی کندھے پر لگ کے بس طاقت ختم ہو گئی لیکن کررار کی تلوار ڈھال کو توڑا کندھے کو توڑا اور پوری باڈی کو چیر کے دو حصوں میں ٹھنٹ تو اس کی لاش پہ پاؤں رکھ کر کہا یہ ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا پجاری ٹھیک نہیں ڈھال ٹھیک ہیستر موسیقی